بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جی آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے ای پاسپورٹ بنائیں یا نورمل یعنی کی مشینری پل پاسپورٹ بنائیں اگر آپ لوگوں کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے یا آپ لوگ فرس ٹائم جو ہے پاسپورٹ بنا رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے ان دونوں میں سے کون سا پاسپورٹ کا جو ہے آپ لوگ انتخاب کریں انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو ان دونوں پاسپورٹ کے اندر جو بھی فرق ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے واجت طور پر جو ہے پتہ چل جائے گا تو بس جلدی سے جو ہے اپنی اس ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جو ہے آپ لوگ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اچھا جیس سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اگر آپ لوگ کسی بھی کنٹری ٹریول کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آتی ہے کہ آپ لوگ جس بھی کنٹری کے اندر جو ہے ٹریول کرتے ہیں جس بھی کنٹری کے اندر جو ہے آپ لوگ سٹیک کرتے ہیں آپ لوگوں کا سفر آسان رہے اور آپ لوگ جس بھی کنٹری کے اندر جو ہے کام کرتے ہیں یا جس مقصد کے لیے آپ لوگ گئے ہیں وہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو کسی قسم کی جو ہے پریشانی نہ رہے پہلی بات تو یہ ہے آپ لوگ نارمل پاسپورٹ بناتے ہیں یا مشینی پل پاسپورٹ بناتے ہیں دونوں پاسپورٹ پر جو ہے آپ لوگ کسی بھی کنٹری کے اندر جو آپ لوگ ٹریول کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی بات کر لیتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اگر نارمل پاسپورٹ بناتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے کس قسم کی جو ہے آپ لوگوں کو تکلیفات جو ہے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ نارمل جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کے جو پکچر لگی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ جہے پانچ سال پرانا اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اگر آپ لوگ کسی بھی자가льر کے اندر جو ہے آپ لوگ ڈریول کرتے ہیں تو جس کarentری کے اندر آپ لوگ ڈریول کرتے ہیں وہاں پر لینڈ کرنے کے بعد یہ رپورٹ کے اوپر آپ لوگوں کو وہاں پر انفارمیشن دینی پڑتی ہے وہاں پر کافی زیادہ لمبی لنبی لائنوں کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے وہاں پر پاسپورٹ کے اندر جو آپ لوگوں کی پکچر ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی جو ریل پکچر ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کی تھوڑی میچنگ نہیں ہوتی کیونکہ پانچ شئے سال اگر پرانا پاسپورٹ ہو اس کے اوپر جو پکچر لگی ہوتی ہے تو تھوڑا بہت دیفرنس آ جاتا ہے تو اس وجہ سے جو آپ لوگوں کو کافی زیادہ جو ہے پریشانی رہتی ہے وہاں پر آپ لوگ اپنا مکمل انفارمیشن دیتی ہیں کہ آپ کا ویزا کونسا ہے اکمل انفارمیشن دیتی ہے آپ لوگوں کو انلائنگ اندر جو ہے کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ اگر آپ لوگ کسی بھی کنٹری کے اندر جو ہے وہاں پر آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بھی ایجنسی والے آپ سے کوئی بھی انفارمیشن لیتی ہیں تو پھر دوبارہ وہیں جنجٹ پڑ جاتی ہے کہ کافی زیادہ جو ہے آپ لوگوں کو ہاں پر انفارمیشن دی جاتی ہے تو صرف اور صرف نارمل پاسپورٹ کے اندر یہ مسئلہ ہے اگر آپ لوگ نارمل پاسپورٹ بنانا چاہتی ہیں تو آپ لوگ نارمل پاسپورٹ جو ہے آپ لوگوں کو دس دن کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو پاسپورٹ مل جاتا ہے اس کی فیس تقریباً تین ازار تک جو ہے آپ لوگ پی کرنے پڑتی ہیں تو اگر آپ لوگ جو ہے ای پاسپورٹ بناتی ہیں یہ تو نارمل پاسپورٹ کی آپ لوگوں کے سامنے میں تعریف کر دیں ابھی جو ہے ای پاسپورٹ کی تحریف آپ لوگوں کے سامنے جو ہے میں کرنے والا ہوں اگر آپ لوگ ای پاسپورٹ بناتے ہیں تو ای پاسپورٹ کے اوپر جو ہے ایک بسیکلی چپ لگی ہوگی اس چپ کی مدد سے آپ لوگوں کا تمام کا تمام بائیو ڈیٹا اس پاسپورٹ کے اندر انٹر ہوگا کہ آپ لوگوں کا نام کیا ہے آپ لوگ کا ویزا کون سا ہے آپ لوگ کہاں سے ٹریول کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ جس بھی کنٹری کے اندر جو ہے آپ لوگ ٹریول کریں گے تو وہاں پر جو ہے آپ لوگ ائرپورٹ کے اوپر جو ہے اپنے پاسپورٹ کو صرف سکن کریں گے تو آپ لوگوں کی جو انفارمیشن تھی وہ ایک منٹ کے اندر جو ہے ان کو تک جو ہے پہنچ جائے گی کہ اس کا کیا نام ہے اور کونسا جیز ہے مکمل انفارمیشن تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے جو اتنے بھی جو ہے بیریس لگے ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے اوپن ہو جائیں گے اور آپ لوگ جو ہے آسانی سے اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے اگر آپ لوگ کسی بھی کنٹری کے اندر سٹے کی ہوئے ہیں اگر کوئی بھی ایجنسی والا آپ سے انفارمیشن لیتا ہے تو آپ لوگ جسٹ آپ کی جو پاسپورٹ ہوگا اس کو جسٹ سکن کرے گا تو اس کے پاس جو ہے مکمل انفارمیشن چلی جائے گی آپ لوگوں کو کسی کے سامنے جو ہے پریشانی نہیں رہی گی آپ لوگوں کو جو ہے لائنوں کے اندر جو ہے انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو جو ہے اگر آپ لوگوں کو جتنی بھی پرانی پکچرز ہے آپ لوگوں کو یہ پکچرز میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو آپ لوگوں کو اس کے سب کی جو ہے چھنٹر سے جو ہے آپ لوگ بچ سکتی ہیں ابھی آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ ان دونوں میں سے کونسا پاسپورٹ کا انتخاب کرتی ہیں اگر آپ لوگ جو ہے ای پاسپورٹ بناتی ہیں تو وہ جو ہے آپ لوگوں کو جو نارمل فیس ہے وہ آپ لوگ نوہزار پی کریں گے اگر آپ لوگ ادیٹ بنانا چاہتی ہیں تو وہ آپ پندرہزار تک پی کریں گے تھوڑی فیس زیادہ ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ بہت سی ایسی کنٹریز ہیں اس کے اندر جو ہے ای پاسپورٹ کے علاوہ جو ہے آپ لوگ سفر نہیں کر سکیں گے تو آپ لوگ اسے میں تو ریکیومنٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اگر پاسپورٹ فرس ٹائم بنا رہے ہیں یا آپ لوگوں کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ لوگ جو ہے ای پاسپورٹ بنا لیں آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ رہے گا ابھی بسیکل ہی ایسی بات کوئی بھی نہیں آئی گی آپ لوگ جو ہے نارمل پاسپورٹ سے کسی بھی کنٹری کے اندر جو ہے سفر نہیں کر سکیں گے یا نارمل پاسپورٹ ایسی فالتو ہو گیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے آپ لوگ جو ہے ان دونوں میں سے جس بھی پاسپورٹ کا انتخاب کرتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو جلتی جو ہے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ نیکشوری ملقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رہی اور مجید جیدی اجازت اللہ حافظ